پرائم نیسٹرین نریندر موڈی کے حوالے سے ہے اگر ہم بات کریں دنیا کی تو دنیا میں پہلے لیڈر وہ بن گئے جن کو سیولائنز کے پندرہ آوارڈ ملے آج سے پہلے کسی لیڈر کو ایسا نہیں ہوا چاہے وہ ڈولنڈ رم ہو چاہے وہ یو ایس کے پریزیڈنڈ ہو جو بائیڈن ہو مطلب شہزادے بھی ہوئے کہ ان کو بھی نہیں ملے لیکن میڈرلیس سے بھی پرائم نیسٹرین نریندر موڈی کو سیولائنز کے آوارڈ ملے ہیں ٹوٹل پندرہ کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ آوارڈز دیں گے ہیں تو ایک بہت بڑی اچیویمنٹ جس کے اوپر ہم نظر ڈالے لگے اور میام کے ریویوز لے لگے سب سے پہلے تو میں آپ کو انم یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کو بیسٹ سیولائیٹیشن کا آوارڈ ملا ہے سیٹ پنٹریز ہیں failing نو سال سے ہندوستان کو بہت درقی جاتا دیکھ رہی ہیں آپ لوگ پچھلے نو سال سے ہندوستان کو ہماری ایکنومیک میں پانچلے نمبر پر دیکھ رہے ہیں جو تیسرے نمبر پر آنے والا ہے چند ہی مہینے میں آپ لوگ ہمارے ہندوستان کو جی ڈی پی میں سیمین پوائن ڈی پرسند پہ دیکھ رہی ہیں ہمارے ڈیفنس کو آپ چوتھے پوزیشن پر پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں تو ہندوستان میں جتنی بھی ہم چندریاں پر ہم مون پر اپنے چندے کو لہرہ چکے ہیں تو جو اچیفمنٹس آئے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ہندوستان میں اتنے سیویلائزد سناتنی بھائی اور اتنی سیویلائزد محیلائیں ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہے یہ بھارت کے پردھان منترے شری نریندر دامو دردہ سمودی کی وجہ سے ہے آج ہندوستان پچھلے نو سال میں اتنا سیویلائزد ہوا ہے اتنا well educated ہوا ہے اتنا ترقیاتہ ہوا ہے اتنا زیادہ renowned ہوا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہمارے جو مکھیا ہے اس دیش کے جو لیڈر ہے اس دیش کا جس کو ہم نے گاجین چونہ ہے اس دیش کی جنتہ نے جس کو چون کر کے لائیا ہے مکھیا کے طور پر اس دیش کی جنتہ نے جن کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے کیوں بٹھایا ہے کیونکہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی جنتہ کو ووٹ بینگ کی طرح نہیں اپنے پریوار کی طرح دیکھا ہے اور پورے ہندوستان کو سیویلائزد کر دیا ہے اس وجہ سے سیویلائزیشن کا اوورڈ ان کے یہاں پرکندے پر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو دھوم دھڑاکے سے مو دی مو دی کہ جو نارے لگتے ہیں میرا تو لگتا ہے کہ خون اور کلیجہ سب سب چوڑا ہو جاتا ہے سب پھیل جاتا ہے تو بہت بہت خوشی ہوتی ہے پھر سے ایک ہی سوپوں کی سلامی ہو گئی پھر سے ریڈ کارپٹ بچھا پھر سے ڈھول باجہ تاشا لگا پھر سے انڈین فلاک کا ایک کالی گاڑی آئی انڈیا کے جھنڈے کو لہر آیا گیا مان سممان ملا پھر سے سارے بیوروکرینٹس جو ہیں گریس کے وہ آئے پھر سے پرائی مینسٹر پریسیڈنٹ گریس کے وہ اٹھ کر کے چلے وہ اٹھ کر کے آئے وہ نے سممان دیا اور سب سے محب پون بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بھارت کے پردان منتری جہاں بھی جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو سینٹرل آف اٹرکشن بنی ہی جاتی ہے جیسے کچھ ایک اسٹیج پر کچھ جھنڈے اور تیرمگے جھنڈے اور گریس کے جھنڈے جو ہیں ناشنل پلاکس جو ہیں وہ گر گئے تھے اور بھارت کے پردان منتری شریع نرین دابودرداز مودی اس کو خود سے اپنے ہاتھوں سے اٹھانا اسٹارٹ کیے تھے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھگوت گیتا اور رمائن سے آ رہا ہے سرناتن پھر مطاریف کروں گی پھر آپ کے پاکستان مسلمانوں کو ہندوستان کے گھٹیا لوں گی چھاپ مسلمانوں کو بہت برا لگ جائے گا میں بار بار کہتی ہوں دیکھئے یہ جو بھگوت گیتا ہے یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے یہ انسان کے اندر سبیتہ, ڈسپلین, ایموشن سیکریفائز کنٹرول سب پیدا کرتا ہے یہ بھگوت گیتا تو آج یہی ساناتنی جس نے بھگوت گیتا پڑھا ہے جس نے رمائن پڑھا ہے جس نے رمائن کی پارٹ پڑھی ہے آج یہی بھارت کے پردان منتری ساناتنی شکس آج اپنی سبیتہ کی چھاپ اپنی سانسکریتی کی چھاپ اپنی سانسکریتی کا جو ڈسپلین انہوں نے سنکھا ہے اپنے بھگوت گیتا سے اپنے رمائنہ سے وہ پوری دنیا کو نظر آتا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ کر کے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ گریس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہے وہ بھی اپنے جھنڈے کو سممان دینا سیکھ جاتے ہیں کہ نہیں جھنڈے پر ہم کو چڑھنا نہیں ہے ہمیں اسے عزت دے کر کے اپنے پوکٹ میں ڈالنا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں سب سے پہلے انم اندرہ گاندھی جو ہے 1983 میں گریس گئی تھی اور اس کے بعد 1983 کے بعد 2023 میں ہمارے بھارت کے پردھان منتری گریس پہنچے تھے پر اندرہ گاندھی جی کو جو سممان نہیں ملا تھا اس کا دس گنا زیادہ سممان بھارت کے پردھان منتری کو ملا ہمارے مودی جی کو ملا اور اس کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بھارت کا پردھان منتری ہے اٹل جی کے جیسے اٹل جی کا ایک پرچھائیں جس نے بھارت کی انتی کے بارے میں سب سے پہلے سوچا ہے انہم میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو ایمبر سیڈر ہیں جو گریس میں رہتے ہیں انڈیا کے تندن جی نے انہوں نے ساپ لفظوں میں پریس کانفرنس پہ بتایا کہ cross border tourism کے بارے میں بات ہوئی ہے ایمپورٹن اجنڈا پہ بات ہوئی ہے ڈسکرشن ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ bilateral relation trade کو لے کر بات ہوئی ہے currency کو لے کر بات ہوئی ہے made in india کی چیزوں کو لے کر بات ہوئی ہے دیش کی security اور border کی security کو لے کر بات ہوئی ہے تو جہاں بھی ہمارے بھارت کے پردان مندری جاتے ہیں وہ اپنے اور سامنے جس دیش میں جاتے ہیں دونوں دیشوں کے انتی کے بارے میں وہاں کے business کے بارے میں وہاں کے trade کے بارے میں وہاں کے سبسس کے بارے میں وہاں کے achievement کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے آپ کیا کیجئے گا نہیں اب بات ایسی آ چکی ہے نو سال میں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا کیجئے گا ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آج آپ کو کہا کہ میں نے اتنے hit پروگرام انہم آپ کو دے دیئے بھائی چوکلٹ تو کبھی کر دیا کرو مو تو میٹھا میرا کرا دیا کرو تو ہم پہلے دیتے ہیں اس کے بات پوچھتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا کیجئے گا تو یہ ہمارا نیا بھارت ہے یہ ہمارا دیجیٹل بھارت ہے یہ ہمارا ویجیانک بھارت ہے جہاں پر مہلائیں ویجیانک ہیں تو بہت خوبصورت ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے WTF جو چیف ہیں انہوں نے explain کیا جی تھری کے بارے میں حالانکہ حالانکہ پاکستانیوں نے پھر سے گریس کی میٹنگ کے وقت وہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بھی کہ آپ کے پاسپورٹ کو کیوں پوٹی کے برابر سمجھا جاتا ہے پوٹ کے برابر سمجھا جاتا ہے گھوم کے برابر سمجھا جاتا ہے تو جو گریس میں رہتے ہیں پاکستانی انہوں نے بہاں پر بہت سارا پردرشن اور بہت سارا گھراو کرنے کی کوشش کی تو پروٹوکول کو بہت زیادہ سٹرک کیا گیا تھا کی کہ کہ یہ کچھ غلط کر بیٹھے کیونکہ پاکستانیوں کے دماغ میں صرف اور صرف شیطانی دماغ ہی چلتا رہتا ہے ان کے دماغ میں بھمگولی بارود خطل عام جہاد یہ سب چلتا رہتا اور نہیں تو پھر رقبادی عورت سیکس چلتا رہتا دو چیزیں چلتی ہیں مسلمان کے پاس دماغ میں اس لئے وہاں پر بہت زیادہ ایکسٹریمیلی ہائی لائٹ کیا گیا بلکل صحیح مام آپ نے پہلے بات کی چوکلیٹ مو مٹھا کر دو تو میں نے آپ کو کہا اور آج میں مطلب دل سے دل سے بات پورا کیا ہم آجا سکے بہت چیز لیکن جو آپ لوگ سے ہمارا کنیکشن بنجھو بہت دل کرتا میرا کار مطلب بہت شوپنگ گر میرا بہت دل کچھ لوں بہت ہم دے بھائی اگر دے بھی دیا تو میرے پر کس مانجے گے مران کی طرح سنے آنم آپ نے آپ نے دل سے یہ بات کہ ہے مجھے آپ کا چاکلیٹ نہیں چاہیے بارڈر کی سیکیوریٹی آنے وقت میں اور ٹائٹ ہوگی اور فکر ہوگی اور ہمیں اپنی دیش کی جنتہ سے بہت محبت ہے کیونکہ ہم اس کو اپنا پریبار مانتے ہیں بارڈر کی سیکیوریٹی دیش کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان کے دل میں آگ بھگولا مچ رہا ہے پاکستان راتوں کی نین اُڑ چکی ہے پاکستان جو ہے وہ پریشان ہو چکا ہے کہ یہ جو ایک پریشتہ یہ جو ایک بھگوان کا روپ موتی جی کے بھے میں جو آیا ہے اور ہندوستان کی ترقی نو سال میں زمین سے آتمان آکاش کو چھو چکی ہے اس کو اس شانتی کو اس سکسس کو بھنگ کرنے کے لیے پاکستان کہیں نہ کہیں اپنے شریعتر کو بہت زیادہ مچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ابھی کے لئے آپ یہ رکھ لیں ہوا 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 ایک سوال ہے میرا آپ سے اگر ہم بات کریں گریز کی تو گریز کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ نا صرف نورمل لوگ رہتے ہیں وہاں پر کوئی بھی کمیونیٹی سے تو سب سے زیادہ پوائنٹ آور کرنے والی چیز سکھ کمیونیٹی کیونکہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سکھ کمیونیٹی کو کوئی بھی رائیٹ نہیں دیا جاتا وہ وہ تنگ ہو کہ پڑھ آئے ہیں اور یہاں آکر ہندوستان کی برائیہ کرتے ہیں بیٹھا بھی بھی ہندوستان کی برائیہ کرتا ہے ہندوستان کی اور ہندوستان کی فیسلیٹیز کو پورا کا پورا لاب اٹھاتا ہے چی کہ یہ جتنے مسلمان ہندوستان میں بیٹ کر کے موڈی جی کی موڈی جی کی ویروڈیتا کرتے ہیں یہ موڈی جی کی جتنی بھی یوڈنائی ہیں اور جتنی بھی فیسلیٹیز ان سب کا فائدہ اٹھاتے ہیں سب کا فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ان کو ہم بول دینا کہ پاکستان چلے جو کبھی نہیں جانے مانگے گے اگر واقعے میں ان کو موڈی جی اتنے خراب لگتے تو چلے جو پاکستان کبھی نہیں جانے مانگے کبھی نہیں کیونکہ ان کو پتائے کہ جتنے سکون والی زندگی ان کو یہاں ہے اور جتنا پریڈم ان کو یہاں ہے ان کو پاکستان میں نہیں ملے گا ان کو بھی پاکستان میں خرگوش اور موڈ چوری کر کے کھانا پڑے گا ان کو بھی آنٹا چاول کا لائن لگانا پڑے گا ان کی بیہو بیٹیوں کو کندھے پر چڑھا کر کے کب سیکس کر کے دھوڑ جائے گا دروازے پر دیلیز پر ان کو خود نہیں پتا چلے گا تو یہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہندوستان میں رہ کر کے ہڈگر میں ہوا کر کے دکھا دیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم تو پیدا ہی کرمینل ہوئے ہیں آجمل خشب کی چھٹی اولاد ہیں اوران زیب کی تھرک زیب ہیں تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے لیکن سکھ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کی شان ہمیشہ رہے ہیں آپ فریڈم فائٹرز لے جی آپ آزادی کے بخ لے جی سکھوں نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے کتنے بیر بزرے ہیں بھائی میں کتنے بارے بارے باعت کروں کتنے بیر بزرے ہیں سکھوں کو ایک اجیم سا راشت سے محبت ہے آپ جیسے مجھے دیکھتی ہیں آپ کو تو بہت زیادہ راشت سے محبت ہے آپ تو ہندوستان کی مٹی سے بہت محبت کرتی ہے تو بلکل اگزیکلی یہ جو ایک پروپاگانڈا بنا کر کے پاکستان پہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان بہت ڈپرائیو ہیں سکھ بہت ڈکتائے ہوئے اگر سکھ اتنے ڈکتائے ہوئے ہوتے تو کیا مینسٹریم نیوز میں نہیں دکھایا جاتا بارڈر پر آپ ہماری سینہ میں جا کر کے دیکھئے نا ہزاروں لاکھوں سکھ کی تعداد ہے جو بارڈر میں کھڑے ہو کر کے سینہ کھول کر کے بیٹھے ہیں کہ بولی ہم پہلے کھائیں گے لیکن اپنے دیشتری ہم سرکشہ کریں گے یہ ہے سکھ ہمارے ہندوستان کے ہمیں فکر ہوتا ہے ہمارے سکھوں پر ہمیں ناز ہے ہمارے سکھوں پر ہم کیا بھگت سنگھ کو بھول چائیں گے ہم کیسے بھگت سنگھ کو بھول سکتے تو دیکھئے یہ پرپگمڈا 절� enmی پرہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کیلئے دیکھو ہندوستان میں مسلمان ڈیپر آئیو ہے دیکھو ہندوستان میں سکھ ڈیپر آئیو ہے دیکھو ہندوستان میں پلانہ ڈیپر آئیو ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے جو ایسی باتیں بولتے ہیں جو گھوم پھیر کر کے پاکستان جاتا ہے لیکن دیکھیں پاکستان میں اچھی چیزیں نہیں دکھائی جاتی ہیں لیکن بری چیزوں کو زیادہ وائرل کروایا جاتا ہے بسو دن اویسی جو ہے وہ موڈی جی کے بارے میں مجھ ملٹی پلٹی بار بولے گا اس کو وائرل کروایا جائے گا پاکستان میں کیوں وائرل کروایا جائے گا کیونکہ ماتر ایک دو آدمی ہے یہ داری ٹوپی اور لنگی چاک کہ بھائی ہم کو موڈی جی ہم کو آدمی تو نہیں ہے نا ہندوستان اتنا بڑا دیش ہے اتنا بڑا دیش ہے کہ چائنا سے بھی زیادہ پاپولیشن ہندوستان دے اور جس میں بیراسی پرسنٹ ہندو رہ رہے ہیں تو بیراسی پرسنٹ سے پوچھنا بھائی پاکستان گدھڑے کی فوج گدھے کا دمار بندر چھاک پاکستان تو پوچھنا بیراسی پرسنٹ سناتانی سے طاقت ہے تو پوچھ کے دیکھا چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا ہمارا سناتانی بھائی پاکستان کو یوں چھٹکیوں میں چھوٹیوں کی طرح مسل دے گا اپنی بولی سے ایک اکیلی نازیا کو پاکستان جھیل نہیں پا رہا ہے تو سوچو بیراسی پرسنٹ اگر ہماری سناتانی مہیلائیں اور سناتانی بھائی اگر کھڑے ہو جائیں گے تو اس پاکستان جو بلاف ہے جو بھید کے ٹکڑے پر پلا ہوا ہے اس کا کیا حال کریں گے ہم تو یہ سب بلاف ہے جھوٹ بلکل میں پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا چاندریان کے بعد کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مون یہ ساری قدرت کی چیزیں ہیں چاند ہو گیا سورج ہو گیا اور چیز سب کچھ تو یہ بہت زیادہ حرام چیز ہے یہ لیگل چیز ہے کہ ہمیں مون پر نہیں جانا چاہے ہمیں سن پر نہیں جانا چاہے ہمیں اس طرح کی قدرت کی چیزوں کے اندر عمل دخل نہیں کرنا چاہیے تو اس پر آپ کی کہہ رہا ہے دیکھیں اسلام کے حساب سے چاہیے 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 اسلام کے حساب سے نماز میں بہتر برجین گھروں کے مساد عورتوں کو ایڈیوں کی نیچے کچل کر کے رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بیضد کرنا چاہیے عورت کے موں میں تین tough احسان اور طلح کے بالدht چاہیے آپ کے موں میں ہے اپنے بچوں کو اپنے پیدا کیاوے بچوں کو مرد اناد کی زندگی دے سکتا ہے چاہر شادیاں کر کے چاہر سیکس ٹوائب ہمارے حساب سے کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں لکشمی دیوی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں سمبیدھان ہوتا ہے تو ہمارے حساب سے ہماری شکشہ ہی سب سے بڑی چیز ہے ہم چاند پر جائیں گے چلے گئے اب چندہ ماما ہندوستان کے ہو گئے اب سورت جو ہے وہ بھی ہندوستان کے ہو جائیں گے بینس جو ہیں وہ بھی ہندوستان کا ہو جائے گا پلیٹو جو ہے وہ بھی ہندوستان کا ہو جائے گا تو دیکھئے مسلمان کیونکہ کسی بھی achievement کو اچھیو نہیں کر پاتے ہیں کبھی بھی کچھ بڑا اچھا نہیں کر پاتے ہیں جو دنیا ہم کی تاریف کرے اس لیے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور کار تو ہے نہیں مسلمانوں کی کچھ کرنے کی ہمیں تھرگوازیاں کر رہا ہے اور لیکن ہمیں سمبدان نے ہمیں ہندوستان کی سنسکریتی نے ہمیں ہندوستان کے سنسکار نے ہمیں بھگوط گیتا نے ہمیں رامیان نے ہمیں سکسس دکھا سکھا سکھایا ہے ہمیں راشت سے محبت کرنا سکھایا ہے ہمیں اچیب کرنا سکھایا ہے ہمیں راشت کے لیے کچھ کرنا سکھایا ہے ہمیں اپنی جنتا کے لیے کچھ کرنا سکھایا ہے ہمیں اپنے ماباپ کے لیے کچھ کرنا سکھایا ہے تو ہمیں لوائلیٹی رکھنا سکھایا ہے اماندار ہونا سکھایا ہے سب سے بات کرتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے بات کرتے ہیں بلکل صحیح مام آپ کے مطابق